اسلام علیکم میبرز آج میں آپ کے ساتھ چکن بریانی بنانے کا بہت ہی آسان اور سادہ طریقہ شیئر کروں گی جس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ بریانی بنائیں گے تو اگر آپ پہلی بار بھی بریانی بنا رہے ہوں گے تو آپ کی بریانی بہت ہی زبردست اور بڑی آسانی سے بن جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک کلو چاول ساف کر کے دو سے تین بار اچھی طرح سے دھو کے بھگو دیئے ہیں ڈیڑھ کلو چکن لی ہے اس کو بھی میں نے ساف کر کے اچھی طرح سے دھو کے رکھ لیا ہے ایک پاؤ ہمیں دی چاہیے ہوگا اور ایک پاؤ ہی ہم اس میں ٹیماٹر شامل کریں گے ایک کپ ہرے دنیا کی پتیاں ہیں اور ایک ہی کپ ہرے پودینے کی پتیاں ہیں انہیں بھی ہم نے ایک ایک پتی کر کے ساف کر کے اچھے سے دھو لینا ہے چار ہری الائچیاں بھی شامل ہوں گی جو ابھی میسنگ ہیں وہ بھی میں آگے چل کر شامل کر لوں گی ایک ٹیبل سپون کالا زیرہ لیں گے دس سے بارہ لونگ دس سے بارہ کالی مرچیں دو بادیان کے پھول دو بڑی الائچی دو ہی ڈنڈیاں دارچینی کی مینے یعنی ہیں اور دو تیز پتے بریانی کو بریانی کا ٹیسٹ دینے کے لیے ہمیں چھے سے آٹھ آلو بھارے بھی چاہیے ہوں گے اگر آپ کو زیادہ پسند ہیں تو آپ دس سے بارہ تک آلو بھارے استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے ڈیر ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ڈیر ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ لیا ہے اس میں سے آدھا آدھا میرینیشن میں استعمال ہوگا اور باقی کا آدھا ہم مثالے میں استعمال کریں گے ڈیر ٹیبل سپون ہی یہاں میں نے سکھا دنیا پیسہ ہوا لیا ہے ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر نمک یہاں میں نے صرف چکن کے حصے کا لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور مرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چھلکہ اتارنے کے بعد ہمارے پاس تقریباً آدھا کلو پیاز ہونی چاہیے جس کو ہم نے باریک باریک کٹ لینا ہے اس میں سے آدھا پیاز کو ہم فرائی کر کے بریانی کے لیے نکال لیں گے اور باقی کی آدھا پیاز مسالے کے لیے استعمال ہوگی دو سے تین لیمن چاہیے ہوں گے ایک پاود ٹیماتر ہیں اور چھے سے آٹھ ہری مرچیں اگر آپ کو بریانی دو کلر میں پسند ہے تو آپ اپنی پسند کا اورنگ یا یلو فوڈ کلر لیں اور ہاپ ٹی سپون کلر کو تھوڑے سے پانی میں گھول کر رکھ لیں اب ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے تو اس کے لیے ہم لیدہ سے ایک پرتن لیں گے اس میں دہی شامل کریں گے اب اس میں خوشکم سالے شامل کریں گے اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا آدھا آدھا پیسٹ بھی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ تک مکس کریں گے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے ہماری میرینیشن بہت زبردست ہوگی اگر آپ پہلے چکن ڈالیں گے اوپر سے دہی اور مثالے ڈالیں گے تو اس طرح سے آپ کو زیادہ محنت اور زیادہ وقت چاہیے ہوگا اب ہم چکن کو ڈھام کر رکھ لیں گے جتنی دیر میں ہم پیاز کو براؤن کر کے نکالیں گے اور چکن کے لیے مسالہ تیار کریں گے اتنی دیر ہمارے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے کافی ہے اب یہاں میں نے اپنے پتیلے میں دو کپ کنگ اوئل کے ڈال کے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں پیاز شامل کروں گی اور چمچہ چلاتے ہوئے اسے براؤن ہونے تک پرائی کروں گی چمچہ برابر چلاتے رہنا ہے اس سے ہماری ساری پیاز ایک جیسی براؤن ہوگی یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری ساری پیاز ایک جیسی براؤن اور کرسپی ریڈی ہوگی ہے اب ہم اسے کسی پیپر یا ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے اور اسی آئل میں ہم باقی کی پیاز شامل کر لیں گے اب اس پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈر ہونے تک پرائی کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے اسے پرائی نہیں کرنا کیونکہ اسی میں ہم نے چکن شامل کر کے بریانی کے لئے اچھا سا مسالہ تیار کرنا ہے پیاز کو ہلکا سا پرائی کر کے اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیس شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم پیاز کے ساتھ پرائی کر لیں گے تو یہ سب اب لائٹ گولڈر فرائی ہو چکے اب اس سے زیادہ ہم نے انہیں پرائی نہیں کرنا اب ہم اس میں میرینیٹ کی بھی چکن شامل کریں گے اب چکن کو ہم میڈیم آنچ پر اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں موجود دہی کا پانی اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے چکن میں موجود دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں گرم مسالے اور علوکھارے شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹیمارٹر اور ہری مرچیں بھی شامل کر لیں گے اب ٹیمارٹر اور ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد میں اسے صرف دو سے تین منٹ ہی کوک کروں گی کیونکہ مجھے چاول یا بریانی وغیرہ میں ٹیمارٹر کے چنکس بہت مزے کے لگتے ہیں اب میں اس میں ڈیڑھ کپ پانی کا شامل کروں گی اور میڈیم آنچ پر اسے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب دوسری طرف ہم ایک برتن میں چاول بائل کر لیتے ہیں اب چاول بائل کر کے ہم ان کا پانی نہیں گرائیں گے بلکہ پانی صرف اتنا ہی ڈالیں گے جس سے ہمارے چاول اچھے سے بائل ہو جائیں تو اس کے لیے ہم پانی ناب کر ڈالیں گے مثلا اگر ہم ایک گلاس چاول کا بائل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈیڑھ گلاس پانی کا چاہیے ہوگا اب یہاں ہمارے پاس چار گلاس چاول کے ہیں تو ہم چار گلاس پورے اور چار گلاس آدھے یعنی چھے گلاس پانی کے شامل کریں گے اب ساتھ ہی اسی پانی میں ہم حسب ضرورت نمک تقریباً آدھا کپ کوکنگ آئل اور دو ٹیبل سپون سرکہ شامل کریں گے اب ہم پتیلے پر ڈککن لگا دیں گے اور میڈیم آنچ پر پانی کو بائل کر لیں گے پانی میں اپال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے اور میڈیم ٹولو آنچ پر چاولوں کو بائل کر لیں گے چاولوں کا پانی تقریباً خوشک ہونے کو ہے اب ہم ہلکی آنچ پر چاولوں کو پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے پانچ منٹ دم کے بعد ہمارے چاول اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں انہیں کھلے موں کی پرات میں ڈال دوں گے اس طرح چاولوں سے ساری گرم بھاپ نکل جائے گی اور جب ہم بریانی کی لیرز لگائیں گے تو ہمارے چاول ڈھوٹیں گے نہیں لیکن خیال رہے کہ چاولوں کو زیادہ دیر پرات میں نہیں رکھنا کہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں ادھر ہماری چکن بھی ریڈی ہو چکی ہے چکن اچھے سے گل چکی ہے پک چکی ہے اور پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اچھا سا ہرا دنیا شامل کر کے اسے مکس کر لیں گے اب یہی پتیلہ بریانی کی لیر لگانے کے لیے استعمال کریں گے تو میں اس میں سے چکن دوسرے بول میں ٹرانسپر کر لوں گے اب اسی پتیلے میں ہدھے چاولوں کی ہم لیر لگائیں گے اور ساتھ ہی آدھا چکن ہم اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دوری پر وقفے وقفے سے رکھ دیں گے اب اس کے اوپر ہم باقی کے چابلوں کی لیئر لگائیں گے اب اس لیئر کے اوپر بھی ہم باقی کی چکن شامل کر لیں گے اب زردے کا کلر شامل کرنے کی باری ہے تو ہم چھوٹی چمچ سے دو دو چمچ تھوڑے تھوڑے وقفے پر زردے کا کلر ڈالیں گے کبھی بھی کلر کو ایک ہی جگہ اور زیادہ مقتار میں نہ ڈالیں اب اس میں ہرے پدینے کی پتیاں شامل کریں گے پدینے کی پتیوں کو بھی پہلی لیئر میں شامل نہ کریں اس سے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں بلکہ دوسری لیئر میں آپ ان کو اوپر چاولوں کے کناروں کے ساتھ شامل کریں اس سے وہ دم میں آ جائیں گی اور بہت مزے کی ہوں گی اس کے بعد ہم اس کے اوپر باریک کٹے ہوئے لیموں کے قتلے شامل کریں گے لیموں کے قتلے اگر آپ کو پسند ہوں تو آپ انہیں پہلی لیئر میں شامل کر سکتے ہیں اب ساتھ ہی دو سے تین ثابت ہری مرچیں بھی رکھیں گے اب ہم اس میں پرائی کی ہوئی پیاز شامل کریں گے پیاز کو بھی ہم تھوڑی تھوڑی دوری پر تھوڑا تھوڑا کر کے رکھیں گے اب آخر میں میں اس میں روح کیوڑا کی ایک چھوٹی چمبر شامل کروں گی روح کیوڑا کے دو دو کترے بھی ہم تھوڑے تھوڑے وقفے پر ڈالیں گے اب ہم ہلکی آنچ پر صرف پانچ منٹ کے لیے چاولوں کو دم لگا دیں گے تاکہ ہمارے چاول اچھے سے گرم ہو جائیں پانچ منٹ دم کے بعد یہ دیکھئے ہماری شاندار سی چکن بریانی تیار ہے بہت ہی زبردست خوشبو اور بہترین کلر کے ساتھ ہماری چکن بریانی تیار ہے تو چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی میرے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ بریانی بنائیں گی تو پہلی بار میں ہی آپ کی بریانی لا جواب بنے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو دین و دنیا کی بلائیاں تا فرمائیں اللہ حافظ